اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام احمدیت حقیقی اسلام کے عنوان سے پروگرام کی ایک سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اکرام احمدیت کوئی نیاد دین نہیں ہے بلکہ یہ اصل اور حقیقی اسلام ہے اسلام کی جو تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تکمیل کو پہنچ گئی تھی اسی تعلیم کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مبوض فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بہت سے ایسے ذرائع ہمیں بہم پہنچا دیے ہیں جن سے اسلام کی تبلیغ بہتر اور محسن رنگ میں کی جا سکتی ہے خلافت خامسہ کی بابرکت کی عادت میں ہم ان جدید مواصلاتی نظام کو تبلیغ کے لیے کس رنگ میں کس آسن رنگ میں برویقہ لا رہے ہیں اس عنوان کے تحت آج ہم اس پروگرام میں گپتگو کریں گے اور اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک رہیں گے محترم مولانا مجاہد احمد صاحب شاستری اور محترم تنویر احمد صاحب ناصر دونوں کا پروگرام میں خیر مقدم ہیں پروگرام کا آغاز شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے کرتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مسیح معود علیہ السلام کے دور میں کئی ذرائع ایسے بیان ہوئے ہیں جن سے تبلیغ اسلام بہتر اور محسن رنگ میں کی جا سکتی ہے وہ ذرائع کون سے ہیں ان کے تعلو سے کیا پیش گویا ہیں اور وہ کس رنگ میں اس دور میں پوری ہو رہی ہیں امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کا یہ جو بابرکت زمانہ ہے یہ یورپ میں سنتی نقلاب کے لحاظ سے بھی ایک اہم زمانہ گنا جاتا ہے اس وقت جہاں روحانیت کا انتشار ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ انتشار علوم اور اجادت جدیدہ کا بھی ایک زمانہ تھا سائنس اور تقنیق میں ترقی کے بعد انسان نے برکی طاقتوں پر تسلط اختیار کیا اور اس نے ایک نئی سے نئی اجادات کرتے ہوئے پرنٹنگ پریس، وائرلیس، ٹیپ ریکارڈ وغیرہ اجاد کی اور اس سے عوام الناس فائدہ حاصل کرنے لگے اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آمد و رفت کے نئے سے نئے ذرائع نکلنے شروع ہو گئے اور اس کے اندر نکل و حمل کی چیزیں جیسے موٹر کاریں، ریل اور اسی طرح جہاز وغیرہ نکلے قرآن مجید خاتم القطب ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک زمانے کے متعلق جو عظیم الشان تغیرات ہونے تھے اس کی خبریں دیتیں اور خاص طور پر امام مہدی الاسلام جو آخری زمانے کے امام معود ہیں ان کے زمانے میں جو پیشگوئیاں تھیں اس کا ذکر خاص طور پر قرآن مجید کے تیسویں پارے میں ہے اور اس میں بھی تین صورتیں سورہ التکویر، سورہ الفطار اور الانشکاق ہیں ان تین کے اندر خاص طور پر تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں یہ جو پیشگوئیاں تھیں ان کا ذکر کیا گیا ہے وقت کی مناظبت سے جو آج کا ہمارا سوال ہے کہ وہ پیشگوئیاں کیا ہیں ان میں سے چند ایک کا یہاں ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سورہ التکویر آیت نمبر آٹھ میں یہ بیان فرمایا وائزن نفوس و زوبجت اور جب نفوس ملائے جائیں گے عربی زبان کے اندر یہ ایک عظیم و شن خوبی ہے کہ اس کے اندر جامیت ہے جب یہاں نفس کا لفظ ہے تو یہ نفس کا لفظ کئی ایک معنی کے اوپر ہوئی ہے میں خود اس کے معنی نہ کرتے ہوئے امام الزمان سیدہ حضرت دس مسیح مہود علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں جو معنی بیان فرمائے ہیں وہ اپنے ناظرین کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں آخری زمانے کی نسبت یہ پیش گوئی ہے کہ وائزن نفوس و زوبجت یعنی آخری زمانہ میں یہ واقعہ ہوگا کہ بعض نفوس بعض سے ملائے جاویں گے یعنی ملاقاتوں کے لئے آسانیاں نکل آئیں گے اور لوگ ہزاروں کوسوں سے آئیں گے اور ایک دوسرے سے ملیں گے سو ہمارے زمانے میں یہ پیش گوئیاں بھی پوری ہو گئیں قرآن مجید آج سے چودہ سو سال تقریباً پہلے اس نے یہ پیش گوئی کی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ منوان وہ پیش گوئی کا ظہور ہمارے سامنے ہو گیا میل ملاقات کے روز ہی کوئی نہ کوئی وسائل کوئی نہ کوئی سائٹس کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور اب جبکہ یہ کرونا کا ایک بیماری چل رہی ہے اس وقت جبکہ فاصلے بڑھ گئے ہیں لوگ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کم کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوگل ایپ کے ذریعہ آیا اور ایسے نئی سے نئی اجادات ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور اپنے معاملات حل کر رہے ہیں یہ زندگی رکی نہیں ہے اسی طرح قرآن مجید نے آخری زمانے کے متعلق جو پیش گوئیاں کی تھی اس کے اندر ایک یہ پیش گوئی بھی تھی کہ وائزہ صحف و نوشیرت جب صحیفیں پھیلا دیے جائیں گے اس زمانے میں جو امام مہدی کا زمانہ ہے اس سے پہلے صحیفوں کا ملنا اور ان کو اوپر پڑھنا اور ان پہ عبور حاصل کرنا ایک بہت علایہ معاملہ تھا ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ ابن بطوتہ اور اس قسم کے لوگ علم کے حصول کے لئے بہت دور دور جایا کرتے تھے اور ایک کتاب مل جائے تو اس میں خوش ہو جائے کرتے تھے لیکن اس دور میں جبکہ امام مہدی علیہ السلام کا یہ زمانہ تھا اللہ تعالیٰ نے صحیفیں اس قصر سے پھیلا دیے پرنٹنگ پریس کے ذریعہ سے ریل گاڑی کے وسائل کے ذریعہ سے اور اب تو انٹرنیٹ کے اندر آپ بک کی لائبریریاں دیکھ لیں کہیں جانے کے ضرورت نہیں آپ اپنے کمرے میں ہی ساری دنیا کے وسائل لے سکتے ہیں پس یہ جو نئے سے نئے وسائل تھے یہ امام الزمان کے ساتھ وابستہ تھے اور خاص طور پہ قرآن مجید میں جہاں اس طرف اللہ تعالیٰ نے خوش خبری دی تھی اور پیشگوئی کے رنگ میں بات بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے امام الزمان سیدنا حضرت مرزا غلام حمد صاحب قادیانی مسیح معود علیہ السلام کو الہام کے ذریعہ بھی خبر دی چنانچہ بارہ دسمبر انیس سو دو عیسوی کو آپ کو ایک الہام ہوا عربی الفاظ میں تھا ینادی منادم من السمائے اور یہ اخبار بدر انیس دسمبر انیس سو دو میں شائع ہوا اس کے معنی ہیں ایک منادی کرنے والا آسمان سے پکارے گا اس کے بے شمار اس الہام کے معنی ہیں کیونکہ عربی زبان کی وسط ہے لیکن ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں جو آج مسلم ٹیلی ویزن احمدیہ کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں ایم ٹیہ کی شکل میں بھی یہ اعلان یہ الہام ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے خلاصہ اپنی بات کا مختصر کرتے ہوئے یہ کہ سیدنا حضر اقدس مسیح معود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت زمانے کے بارے میں خاتم النبیین ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خبر دی اور اس معود زمانے میں وہ نشانات خاص طور پر ظاہر ہوئے دیکھنے والی آنکھ چاہیے وہ بصیرت رکھنے والے دل چاہیے جو ان کو سمجھیں امام الزمان سیدنا حضرت مسیح معود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی نئی اجادات کے حوالے سے ایک مقام پر بیان فرماتے ہیں حضرت مسیح معود اللہ علیہ وسلم کے ہی بابرکت الفاظ ہیں حضور بیان فرماتے ہیں وائزن نفوس و زوجت بھی میرے ہی لیے ہے پھر یہ بھی جمع ہے کہ خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے سارے سامان جمع کر دیئے ہیں چنانچہ متبع کے سامان کاغذ کی کسرت ڈاک خانوں تار ریل اور دخانی جہازوں کے ذریعہ کل دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے اور پھر نت نئی اجادیں اس جمع کو اور بھی بڑھا رہی ہیں کیونکہ اسباب تبلیغ جمع ہو رہے ہیں الحکم جل چھے تیس نومبر انیس سو دو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اپنے سارے مضمون کو ایک شیر میں بیان فرمایا کہ آسماء پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے ہو رہا ہے نیک طبوں پر فرشتوں کا اتار پس اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو اتر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں نیکی کے اس بیج کو مزید بڑھائے اور لوگوں کو اپنی زمانے کے مہود امام کو پہچاننے کی توفیق اتا فرمائے جزاکم اللہ تعالیٰ آسانا جزا آپ نے بہتر رنگ میں یہ جدید مواصلاتی نظام کے حوالے سے جو پیشگوئیاں تھی بہتر رنگ میں آپ نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں آخر میں آپ نے کہا کہ ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار یعنی یہ جو جدید مواصلاتی نظام ہے اس کا ایک مصبت پہلو یہ ہے کہ اس سے جو نیک طبیعتیں ہیں وہ دین کی طرف مائل ہو رہی ہیں میں محترم تنویر احمد صاحب ناصر سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جدید مواصلاتی نظام کے جو مصبت پہلو ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالیں سوشل میڈیا کے جو مصبت اثرات ہیں ان سب سے ہم بخوبی آگاہ ہیں اور واقف ہیں اور خصوصاً تعلیم کے میدان میں جو سوشل میڈیا کے جو اس زمانے میں جو ایسا انقلاب ایک پیدا ہوا ہے جس کی ہم گزشتہ زمانوں میں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے ہر قسم کے علم اور ہر قسم کے مضامین کا خزانہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں مل جاتا ہے اور نہ صرف علم اور مضامین کا خزانہ ہمیں ملتا ہے بلکہ سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی سائٹس ہیں جہاں پر ہمیں ہر قسم کے علوم سے اگاہی رکھنے والے اور اس کے ماہرین بھی مل جاتے ہیں اور جن سے ہم سنجیدہ گفتگو کے ذریعے بہت سا علم حاصل کر سکتے ہیں اور پھر بہت سی ایسی سوشل سائٹس ہیں جہاں پر ہمیں آج کے آج کل کے زمانے کے حالات معلوم ہوتے ہیں دنیا کے مذہبی حالات سیاسی حالات معاشرتی حالات ہر طرح کے حالات سے ہمیں سوشل میڈیا کے ان ذرائع سے آگاہی اور معلومات حاصل ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے تو اس کے بہت سے فوائد ہیں ہی لیکن روحانی اعتبار سے بھی اس کے اس زمانے میں خاص طور سے جبکہ ہم سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جی رہے ہیں بہت فوائد ہیں سب سے بڑا جو فائدہ آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے خلافت کے ساتھ جڑتے ہیں اور خلافت کے ساتھ جڑنے کا سب سے اہم ذریعہ آج کل کے زمانے میں امام جماعت احمدیہ کا خطبہ ہے ہم ان سوشل شائٹس سے امام جماعت احمدیہ کا خطبہ سنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی روحانی تشنگی اور پیاس کو بجاتے ہیں جہاں اس سے ہماری دنیاوی علوم کی تشنگی بجھتی ہے وہاں ہمارے روحانی علوم کی تشنگی بھی بجھتی ہے چنانچہ ہم دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں آج ایک کلک کے اوپر ہمارے جیب کے اندر موبائل میں آل اسلام جیسی ویب سائٹ موجود ہے جہاں پر جماعت احمدیہ کے تمام علوم کے خزانے موجود ہیں مسیح مود علیہ السلام کی کتب اس کے اوپر آ چکی ہیں قرآن مجید کے تراجم ہر طرح کا روحانی علم اور جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والی ہر طرح کی معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے جیب میں موجود ہے بس ضرورت اس بات کیا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں پھر آج کے زمانے میں دیکھیں ہم حضرت امام جماعت احمدیہ علمگیر سیدنا حضرت خلیفت المسیح الخامس جیسا کہ آج سب جانتے ہیں کورونا کا زمانہ ہے اور دنیا بلکل الگ تھلگ ہو گئی ہے ایک دوسرے سے لوگ دور دور ہو گئے ہیں تو حضرت خلیفت المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بن عزیز ان سوشل سائٹس کے ذریعے ان کا فائدہ اٹھا کر ورچول میٹنگز کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ممالیمین اور مبلغین کو تبلیغ کا طریقہ بتاتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں اور اس طرح باوجود دنیا ایک لحاظ سے ایک آپس میں دوریاں پیدا ہو جانے کے کٹ جانے کے باوجود اس کے تمام دنیا خاص طور سے جماعت احمدیہ آج خلافت کے زیر سایہ تمام دنیا میں اس کورونا کے زمانے میں بھی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے آج اللہ تعالی نے ایسا ذریعہ اتا کر دیا ہے کہ کوئی زمانہ تھا کہ جب کتابوں کے نشر ہونے میں بڑی دکتیں تھیں آج ایک بٹن کے ذریعے وہاں کتاب شائع ہوتی ہے اور ادھر ایک بٹن دبانے پر پوری دنیا میں وہ کتاب شائع پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالی نے ہوا کے دوش پر یہ تمام علوم و معرفت کے خزانے ہمیں اتا کر دی ہیں ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفت المسیح الخامی سید اللہ تعالی بن عزیز بار بار ہمیں ہدایات دیتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کی ان سائٹس پر جا کر جماعت کا پیغام زیادہ سے زیادہ دنیا تک پہنچائیں اور تبلیغ کریں اور اترازات کے جواب دیں اترازات کے جواب کی حضور انور عید اللہ تعالی بن عزیز نے فرمایا بمبارمنٹ کر دیں تو آج سوشل میڈیا کا روحانی اعتبار سے ہمیں سب سے زیادہ فائدہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کا بہت ہی آسان اور موثر ذریعہ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے جس کے ذریعے ہم دنیا بھر میں اسلام اور احمدیت کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں ایک زمانہ تھا مثلا جب ایم ٹی اے کا آغاز ہوا اس زمانے میں بھی اتنا سوشل میڈیا کا چلن نہیں تھا لیکن اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہر انسان کے جیب میں موبائل ہے اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس امام جماعت احمدیہ کا خطبہ سننے کے لئے وقت نہیں تھا اور میں ایم ٹی اے جا کر دیکھ نہیں سکتا تھا وہ اپنے موبائل کے ذریعے ایم ٹی اے دیکھ سکتا ہے اور پھر ایسی ایسی اپلیکیشنز بن چکی ہیں جن کے ذریعے سے حضور انور کا خطبہ دیکھا بھی جا سکتا ہے اور آن ڈیمانڈ اس کو سنا بھی جا سکتا ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے سوشل میڈیا کا کہ اس کے ذریعے سے ہم امام جماعت احمدیہ کے ذریعے اور خلافت کے ساتھ جڑ چکے ہیں سیدنا حضور انور ریض اللہ تعالی بن سل عزیز نے ہمیں جہاں ان سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کا جہاں حضور نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے وہیں اس کے نتیجے میں حضور نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بے آئید ہوتی ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم ان ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے ان وسائل کا استعمال کریں گے تو دنیا کی نظر ہم پر ہوگی اور اگر ہمارے عمال صحیح نہیں ہوں گے اور ہم ہمارا کال اور فیل آپس میں مطابقت نہیں رکھے گا تو پھر اس کا منفی اثر بھی دنیا کے اوپر ہوگا تو اس لئے حضور انور نے اس کی بڑی اہمیت واضح فرمائی اور کہا کہ جہاں ان کے فوائد حاصل کرتے ہوئے ہم دنیا میں تبلیغ کریں وہاں ہم اپنی بھی اصلاح کریں تاکہ جب ہمارے موں سے جو مسیح مہود کا پیغام دنیا تک پہنچے تو وہ لوگ ہمیں دیکھیں اور کہیں کہ واقعتاً یہ لوگ وہ ہیں جو اس زمانے میں مسیح مہود علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں اور یہ ہیں جو مسیح مہود علیہ السلام کا پیغام دنیا میں پہنچا رہے ہیں اور یہی حقیقی جماعت ہے جزاکم اللہ تعالی سنال جزا آپ نے بہتر رنگ میں جامع رنگ میں آپ نے تفصیل بیان فرما دی ہے لیکن ہر چیز جو دنیا میں ہوتی ہے اس کا مصبت پہلو بھی ہوتا ہے اس کا منفی پہلو بھی ہوتا ہے اور جہاں خزانہ ہوتا ہے چور بھی وہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے حضر مسیح مہود علیہ السلام کے روحانی خلیفہ حضرت خلیفہ المسیح الخام سیدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز بار بار ہمیں سوشل میڈیا کا بہتر استعمال کی طرف ہماری توجہ مفضل فرما رہے ہیں تو اس سوشل میڈیا کے یا جو الیکٹرونک میڈیا ہے خاص طبعہ اس میں آج کل زیادہ ایکٹیو سوشل میڈیا ہے اس کے کیا منفی پہلو ہے یا اس کے کیا نیگیٹیو اثرات ہیں اس پہ اس تعلق سے میں محترم مجاہد حضرت شاہ سے درخواست کروں گا کہ اس کے منفی اثرات پہ یا منفی پہلو پہ آپ روشنی ڈالیں قرآن مجید اور احادیث کا متعلق کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا زمانہ وہ مبارک زمانہ تھا جس میں اسلام کی اشاعت صورت کے ساتھ اور ساری دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع مغفی رکھے تھے جو اس زمانے میں ہی خاص طور پر ظاہر ہونے تھے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسی اجادات اور نئی سے نئی جو سائنس کی ٹکنالوجی آ رہی ہے وہ انسانی اقل کو حیران میں ڈال دے رہی ہے کوئی دن نہیں گزرتا کہ پچھین ٹکنالوجی سے بڑھ کے ایک نئی ٹکنالوجی آ جاتی ہے یہ دراصل قرآن اور احادیث کی سچائی کی ایک نشانی ہے سیدہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں آپ کے دور میں جو پیغام پہنچانے کا طریق تھا وہ پریس اور ڈاک اور تار کے ذریعہ تھا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ان تینوں کے ذریعہ بکسرت استعمال کیا اور اس وقت یہی تین چیزیں ایویلیبل تھی جب اس کے بعد فونوگراف کا زمانہ آیا تو آپ نے اس کو بھی ایک اسلامی رنگ پہنایا اور مشہور نظم اس میں درج کرائی ہم دیکھتے ہیں تاریخ احمدیت ہمیں بتاتی ہے کہ بکسرت لوگ اس زمانے میں اخبارات کے مطالعہ کے نتیجے میں الحکم کے البدر کے مطالعہ کے نتیجے میں محضرت مسیح مہود علیہ السلام کے اشتہارات جو ڈاک کے ذریعہ جاتے تھے ان تک یہ پیغام پہنچا اب چونکہ زمانہ ترقی آفتہ ہو گیا ہے نئی ایجادتیں آگئی ہیں سوسر سائٹ آگئی ہیں انسان اسلام کی صداقت کے حوالے سے ہی نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں جس کے اندر کمپیوٹر ہے ٹی وی ہے انٹرنیٹ ہے تو اب دنیا ایک گلوبل بن گئی ہے جیسا کہ ابھی اس سے پہلے مہتم تنویز صاحب نے کہا کہ ایک کلک کرتے ہی کمپیوٹر میں کتابہ کی برمار ہو جاتی ہے یہ ذرائع ابلاغ کے جو مصبت پہلو تھے وہ تو لازمن ہیں اسے کسی کو بھی انکار نہیں ہے لیکن ہر ایک چیز کے مصبت کے ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے جو منفی پہلو کہلاتا ہے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے پرانے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ زمین اور علاقے کو جیت کے فتح حاصل کی جاتی تھی آج چونکہ زمانہ ترقی آفتہ ہو گیا ہے اب دماغوں پہ تسلط حاصل کیا جاتا ہے کوئی انسان کہیں بھی بیٹھا ہے اس پر اپنی سوچ کو لاغو کر دینا اپنے خیالات کو اس کے اوپر تھوپ دینا اس پر تسلط کر لینا یہی آج کل کے دنیا میں غلبے کی نشانی سمجھی جاتی ہے اس کا ایک ذریعہ انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ میں جہاں بہترین اچھی سائٹے ہیں کارامت سائٹے ہیں معلوماتی سائٹے ہیں وہاں ایسی کئی مخرب الاخلاق سائٹے بھی ہیں جو انسان کے اخلاق کو اور ایمان کو تباہ پر بات کر دیتی ہیں ان سے قلیتاً گریز کرنا ایک مومن کا فرض ہے ایک مسلمان کا فرض ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز میں افراد تفرید ہے بعض تباہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے اندر جو اہم معلوماتی سائٹس ہیں اس تک جاتی ہیں لیکن اس کے بعد وہ اس میں ایسا منہمک ہو جاتی ہیں کہ وہ ان سائٹوں کے بعد دوسری سائٹوں میں جاتی ہیں تیسری میں جاتی ہیں چوتھی میں تلاش کرتی ہیں تو یہ وقت کا ایک ضیا کرتی ہیں ایک جگہ ایک مضمون مل گیا ان کی اس کے تشفی ہو گئی ان کو معلومات مل گئی لیکن وہ اس کے بعد ان کی روٹین میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ روزانہ انٹرنیٹ میں انہیں دو گھنٹے ڈائی گھنٹے بٹھانا ہی بٹھانا ہے اور اگر کہیں کیفے نہیں مل رہا کہیں انٹرنیٹ نہیں مل رہا تو ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت ہی قیمتی مطاق ہو گئی ہے پس یہ وہ بنیادی چیز ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل سائٹ میں سے ایک اہم سائٹ ہمارے سامنے فیس بک ہے فیس بک کے اندر آپ اظہار خیال کے نام پر جو چاہے لکھ دیتے ہیں اور اس میں بنا ہی نہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسا پلیٹ فرم دے رہے ہیں جس میں آپ اپنے خیالات کو لکھیں لیکن آج نتیجہ کیا سامنے آ رہا ہے کہ گھروں کے چین برباد ہو گئے لوگ اپنے پرائیویس باتوں کو جو پردے میں رہنی چاہیے تھی وہ تک وہ وہاں ڈال دے رہے ہیں کھانا کھاتے ہوئے کھانا نکالتے ہوئے مقصد بلکل آپ اس بات یہ بلکل صحیح کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذاتی انفرادی امن چین بھی برباد نہیں ہے اور بعض دفعہ ملکوں کے امن چین بھی برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں پھر نئی جو اجادات ہے ذرائع بلاغ ہے اس میں انڈرائیڈ فون ہے کوئی نئی نسل چاہے اچھا کھائے یا نہ کھائے اس کا یہ سٹیٹس سیمبل بنا لیا اس نے کہ ایک بہترین فون اس کے پاس ہوگا جتنا قیمتی فون ہوگا وہ اتنا ہی وہ معاشرے میں عزت کی نگا سے دیکھا جائے گا اور یہ ایک غلط نتیجہ پیدا کرتا ہے ہمارے پیارے آقا حضر خلیفت المسیخ خامس اید اللہ تعالی بن اسل عزیز نے اطفال الہمدی جرمنی کو ایک موقع پہ بیان فرمایا حضور کے خطاب کا وہ حصہ اس لئے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے لاحی عمل ہے ہمیں ان کے منفع اثرات سے کیسے بچنا ہے اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے حضور بیان فرماتے ہیں کہ آج کل یہاں بچوں میں ایک بیماری بڑی ہے ماں باپ کو مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل لے کر دو دس سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں ہونا چاہیے حضور فرما رہے ہیں آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی منٹ منٹ کے بعد فون کر کے آپ کو معلومات لینے کی ضرورت ہے پوچھو تو کہتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو فون کرنا ہوتا ہے ماں باپ کو اگر فون کرنا ہوتا تو ماں باپ خود پوچھ لیں گے اگر ماں باپ کو آپ کے فون کی فکر نہیں تو آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فون سے بھی غلط عادتیں پیدا ہوتی ہیں فونوں سے بعض لوگ خود رابطے کر لیتے ہیں اور پھر بچوں کو ورگلاتے ہیں گندی عادتیں ڈال دیتے ہیں بےہودہ قسم کے کاموں میں ملوث کر دیتے ہیں اس لئے یہ فون بھی بہت نکساندے چیز ہے اس میں بچوں کو ہوش ہی نہیں ہوتی وہ انہی کی وجہ سے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں اس لئے اس سے بچ کر رہے ہیں خطاب حضور انور ایداللہ تعالیٰ منصر عزیر سولہ ستمبر دوہزار گیارہ بہوالہ اخبار بدر تیرہ ستمبر دوہزار بارہ پس اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہیں ایک احمدی مسلمان پر یہ خدا کے عظیم احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں خلافت جیسی عظیم الشان ڈھال اتا کی ہے اور واقعی الخلافت جنت کہ خلافت ڈھال ہے ڈھال کا کام یہی ہے کہ ڈھال کے پیچھے رہنے والے پر جو حملے ہوتے ہیں وہ ان حملوں سے اس کا دفاع کرتی ہے جو اس خلافت کی ڈھال کے پیچھے کلیتن آ گیا خلافت کا موطی اور فرما بردار ہو گیا اس کے کامات کو اپنے اوپر لاغو کر لیا وہ ان منفی اثرات سے محفوظ ہوتا چلا گیا اور ان منفی اثرات سے دور ہوتا چلا گیا پس یہی وہ بنیادی رسی ہے یا حبل اللہ ہے جس کے ساتھ ہر احمدی کو منسلک ہونا ہے جتنا وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتا چلا جائے گا ان نئی اجاداتوں سے افرات اور تفرید کی راہ سے بچتا ہوا اثرات مستقیم کے مطابق چلتا چلا جائے گا اور ان کے ہولناک اور زہریلے جو غلط مادے ہیں اور جو غلط خیالات ہیں ان سے وہ محفوظ ہوتا چلا جائے گا ورنہ حقیقت تو یہی ہے جیسا کہ شروع میں بھی حقصہ نے ارز کیا کہ یہ تمام نئی اجادات جو بھی ہو رہی ہیں یہ اسلام کی صداقت کو اور سچائی کو ظاہر کرنے کے لئے ہی ہو رہی ہیں اور قبل از ہی قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں خبر دی گئی تھی ہمارے پیارے حضور نے بھی ایک موقع پر بیان فرمایا خطبہ جمعہ بارہ اکتوبر دوہزار ساتھ میں حضور بیان فرماتے ہیں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اپنے وقت کی چند اجادات کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ جس قدر آئے دن نئی اجاداتیں ہو رہی ہیں اسی قدر عظمت کے ساتھ مسیح معود کے زمانے کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے اور اظہار دین کی صورتیں نکلتی آ رہی ہیں آج دیکھیں سیٹلائٹ ٹیلی ویزن اور انٹرنیٹ میں اس میں مزید غصت پیدا کر دی ہے پس آخر میں یہی کہ اس ڈھال کے پیچھے رہتے ہوئے اس سے وابستہ رہتے ہوئے خود اللہ سے دعا مانگتے ہوئے ہی ہم ان کے منفع اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں جزاکم اللہ تعالیٰ جزا و گفتگو کا آگے بڑھاتے ہوئے محترم تنویر احمد صاحب ناصر صاحب صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اس دور میں خلافت خامسہ کا جو بابرکت دور ہے اس میں بہت ساری نئی ایجادات محارز وجود میں آئی تو ان ایجادات کو یہ جو جدید مواصلاتی نظام ہیں جس میں نئی انونسنس ہو رہی ہے یا ہو گئی ہیں ان کو ہم تبلیغ کیلئے بہتر رنگ میں کس طرح استعمال کر رہے ہیں آج کے دور میں ایک طرف ٹیلی ویزن جہاں دنیا میں لغویات کا سرچشمہ بنا ہوا ہے وہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی قائم کردہ جماعت کو اس ذریعے کو مصبت رنگ میں بھی استعمال کرنے کا موقع تا فرمایا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت خلیفت المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایم ٹی اے کا بابرکت نظام جاری فرمایا اور خلافت احمدیہ پر نازل ہونے والا جو روحانی مائدہ تھا اس کو گھر گھر پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اور آج ایم ٹی اے وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو سوشل سائٹس ہیں اور جو جدید معاصلتی نظام ہے ان کے جو بد اثرات کو دور کرنے کا انتظام ہو رہا ہے اور گھر گھر یہ روحانی مائدہ پہنچ رہا ہے اس کے اوپر مختلف نویت کے پروگرام آتے ہیں جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں جماعت کا پیغام پہنچ رہا ہے آج خلافت خامسہ کے دور میں جیسے کہ ہم نے گزشتہ حضور کے خطبے میں بھی سنا حضور انور نے فرمایا کہ ایم ٹی اے کے ساتھ مختلف چینلز اب وجود میں آ چکے ہیں اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں مختلف ریجنس میں اور مختلف زبانیں بولنے والوں میں جماعت احمدیہ کا اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا پیغام پہنچ رہا ہے اور تبلیغ ہو رہی ہے سیدنا حضور انور عید علیہ تعالی بن سلعزیز کی رہنمائی میں آج ایم ٹی اے ایک جدید دور میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے ذریعے تبلیغ کے نئے سے نئے جو ہیں وہ سنگ میل قائم کیے جا رہے ہیں ایم ٹی اے کی جدید اپلیکیشن بن چکی ہے یوٹیوب کے اوپر ایم ٹی اے آ چکا ہے اور ہر وقت ہم اس کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں تبلیغ کر سکتے ہیں ایک وقت تھا کہ ہمیں جماعتی اخبارات کا انتظار کرنا پڑتا تھا اور بعض وقت ایسا بھی وقت آیا کہ ان اخبارات پر پبندی لگائی گئی لیکن اب اللہ تعالیٰ کے وضل سے جماعت کے تمام اخبارات چاہے وہ الفضل ہو چاہے وہ بدر ہو الحکم ہو یہ تمام جو ہیں وہ جدید معاصلتی نظام کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور یہ تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے خصوصا اخبار الفضل اور الحکم کی بہترین اور جدید قسم کی ایک اپلیکیشن بنائی گئی ہے اور اس کے ذریعے سے سیدنا حضور انور ریض اللہ تعالیٰ بن عزیز کا خطبہ جمعہ اور حضور انور کی تازہ و تازہ رہنمائی حضور انور کی کلاسز حضور انور کے جو مختلف ممالک کے دوروں کی ریپورٹس یہ ان اخبارات کے ذریعے فوراں دنیا میں پھیل رہی ہیں اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے اسی طرح ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفت المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن عزیز پوری دنیا میں مولمین اور مبلغین اور زیلی تنظیموں کو تازہ پتازہ ہدایات دے رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے اس دنیا میں آج کے زمانے میں تبلیغ کے فریضے کو سر انجام دینا ہے حضور انور نے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے ابھی گزشتہ دنوں ایک محفل سوالہ جواب کے موقع پر حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس صورتحال میں ہم تبلیغ کس طرح کر سکتے ہیں تو اس سوال کے جواب میں حضور انور نے فرمایا کہ آن لائن تبلیغ بہت زیادہ شروع ہو چکی ہے سوشل سائٹس ہیں ویڈس ایپ ہیں اور سوشل میڈیا کے ہیں تمام ذرائع یہاں پر جا کر دیکھیں حضور انور نے فرمایا کہ ان جگہوں پر جائیں اور دیکھیں کہ لوگوں کے کیا سوالات ہیں پھر ان کے سوالات لے کر پھر مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ان سوالوں کے جواب دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آج جو دنیا کے حالات ہیں ان حالات میں ہمیں اللہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے نہ یا کہ ایتھس بن جائیں اور پھر خدا تعالی کو بھول جائیں اور دعا پر ہی لوگوں کا ایمان اٹھ جائیں اور یہ لوگ سوچنے لگ جائیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے بلکہ خدا تعالی کے وجود کا ہی انکار کر دیں تو حضور انور ریض اللہ تعالی بن سل عزیز نے یہ رہنمائی ہمیں دی ہے کہ ان میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو بتائیں کہ ہم نے آج جو موجودہ زمانہ ہے رہنمائی میں جو تبلیغ کے فریضہ سر انجام دے رہے ہیں یہ بہت بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت امیر المومنین عید اللہ تعالی بن سل عزیز کی رہنمائی میں دنیا کی پیاس بجانے والے ہوں اور خود اپنی بھی اصلاح کرنے والے ہوں جزاک اللہ ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اقتطام پذیر ہو رہا ہے آخر میں سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے ایک بابرکت اقتباس سے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور نشر صحف سے اس کے وسائل یعنی پریس وغیرہ کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالی نے ایسی قوم کو پیدا کیا جس نے آلات تبع ایجاد کیے دیکھو کس قدر پریس ہیں جو ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں پائے جاتے ہیں یہ اللہ تعالی کا فعل ہے تا وہ ہمارے کام میں ہماری مدد کرے اور ہمارے دین اور ہماری کتابوں کو پھیلائے اور ہمارے معارف کو ہر قوم تک پہنچائے تا وہ ان کے طرف کان دھریں اور ہدایت پائیں آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد پانچ صفحہ چاہ سو تہتر